اسلام علیکم آج ہم اس حکمت کو بیان کریں گے خدا کریم نے رمضان کے مہینے میں پہلے رحمتوں کی بارش کی پھر مغفرت کے توفیہ اتا کیے اب رحمت اور مغفرت کے بعد اب کیا دیا جا رہا ہے وہ کون سا بڑا انام ہے جس کی خوشخبری سنا کر مومنین کو بشارت دی جا رہی ہے اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن میں آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئے ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کا اس کا نوٹفکیشن وصول ہو آپ کا بہت بہت شکریہ تو آئیے آج آپ کو اگاہ کرتے ہیں رمضان مبارک کے تیسرے عشرے کی وہ تین دعائیں ایک دعا وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ اکرام کے ورد زبان رہا کرتی تھی ایک دعا وہ جو حضور پاک کی سب سے محبوب دعا تھی اور ایک وہ صورت جس کی تقاضہ ہے اس عشرے کا کہ سب سے زیادہ کسرت کے ساتھ اس صورت کو پڑا جائے وہ اللہ کو بھی پسند ہے اس کے نبی کو بھی پسند ہے اور تمام علیاء عظام کا بھی یہ اشار رہا ہے اس صورت کو کسرت سے اس عشرے میں پڑتے تھے آئیے دیکھیں آخر تک یہ ویڈیو اور بغیر سکپ کیے آپ کا بہت بہت شکریہ تیسری عشرے کا سب سے بڑا تحفہ مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے کمال تحفہ وہ تحفہ ہے دوزک کی آگ سے نجات کا یعنی جہنم کی آگ سے نجات کا یہ تحفہ اس عشرہ میں یہ دعا پڑھنے سے اللہم آجیر نی من النار اس کو کسرت سے پڑا جائے کسرت سے سنا جائے انشاءاللہ خدا تعالی جب آپ کو دوزک کی آگ سے محفوظ رکھے گا تو یقیناً اس کی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو جنت کے باغات بھی عطا کرے گا اللہم آجیر نی من النار اللہم آجیر نی من النار اللہم آجیر نی من النار رمضان و مبارک کے تیسری عشرے کی سب سے مقبول دعا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب دعا ہے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ورد زبا ہوتی تھی ہمیں چاہیے کہ اس ورد کی اس دعا کی کسرت کریں اگر ہم حضور پاک کی توجہ اور اللہ کی رحمت اور فضل چاہتے ہیں رمضان کے تیسری عشرے میں جس سورہ کی سب سے زیادہ کسرت کی جائے جو اللہ کے تمام انبیاء اکرام کا شعار رہا ہے پیغام نبوی رہا ہے وہ ہے سورہ اخلاص اس کی کسرت کی جائے یہ توحید کا پرچار بھی ہے اللہ کی محبت کا اظہار بھی ہے اس لیے تمام مومنین کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس صورت کی کسرت سے تلاوت کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو بیری مچ